میں یہ چکوال تھوہ بہادر میں ہوں اس وقت اور یہ میرے ساتھ یہ میری بیٹی ہے اور یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کو یہاں مقصد دکھانے کا ہے یہ انار کا پودا ہے یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ اس پر فروٹنگ بھی ہو رہی ہے پھول بھی لگ رہے ہیں پھل پھول سب آپ کو ملے گا اور آئیں دیکھتے ہیں یہ انار کا پھول ہے یہ پتہ نہیں کیسے گر گیا ہے اور وہ ایسے اور بھی گرے ہوئے مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن چلیں اس کو یہاں رکھتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے پودا ویسے تو ان کو چاہیے کہ یہاں اس کو کچھ نہ کچھ پرپر کیئر کریں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسی کیئر ہوتی ہے لیکن اس پھل والے پودے سے پہلے میں آپ کو دوسرا پودا بھی دکھاؤں دیکھیں اس کی ہائٹ تقریباً چار فوٹ سے اوپر ہو چکی ہے لیکن اس میں ابھی فروٹنگ نہیں شروع ہوئی یہ کتنے برس کا ہے یہ مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ایسے ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن فروٹنگ کے لیے یہ پودا جو تقریباً ساڑھے پانچ فوٹ سے اوپر کا ہے ساڑھے پانچ سے یعنی میں اپنے قط کے حوالے سے بتا رہوں گا یہ کوئی پانچ فوٹ آٹھ ہیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھاؤں تو یہ دیکھیں انار کو دیکھتے ہی ایک لطافت کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایک عربی کہاوت جو میں نے غالباً ایک دفعہ انار چھیلتے ہوئے لوگ میں بتائی تھی کہ جو مجھے انار چھیل کے دے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا کہیں میں نے پڑا تھا اور سننے والوں نے وہ بھی سنی دیکھیں ماشاءاللہ زیادہ فروٹنگ اگر ہم دیکھیں تو یہ اوپر والے حصے میں زیادہ ہو رہی ہے نیچے والے کی نسبت پھول اوپر زیادہ لگ رہے ہیں یہ ٹینیا یہ دیکھیں یہ وزن جب ہوگا تو یہ وزن کیسے اٹھائیں گی یہ ایک سوال ہے میں آپ کو اس میں وہ حصے بھی دکھاؤں کہ جو فروٹ بن رہا ہے جہاں ایک عدد ایسا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں آپ کے لئے یہ دیکھیں یہ بقاعدہ یہ یہ پھول کے بعد یہ پھل بن رہا ہے ہنار کا آپ آج صبح صبح کا ٹائم میں نے کوئی انتظار کیا صبح کا کہ اچھا سا وقت ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی ایک فروٹ ہے یہ پھول کی پتیاں جھڑ چکی ہیں اور یہ فروٹنگ ہو رہی ہے کیا بات ہے جی ہنار کو دیکھ کے یعنی کہ ہنار آپ نے کھایا ہوگا بات یہ نہیں ہے محض کھانے کی بات ہوتی ہے بات اس سے زیادہ ہے بات یہ ہے کہ جو لطافت آپ کو ایک زندگی میں احساس ملتا ہے خوبصورتی کا جیسے ہی اس پھول کو آپ دیکھیں مجھ سے پوچھیں کہ کون سا پھول اچھا ہے تو میرے خیال میں جو پھلدار کھول ہوتا ہے وہ بڑا اچھا بھی ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے اور ان میں اگر ہم بات کریں انار کے پھولوں کی تو انار کے پھول کی کیا بات ہے پھول کے بعد میرے ساتھ میں آپ کو کتنے پھول دکھاؤں چیز جس کی جانب جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گا یہ دیکھیں فاصلہ بمشکل یہ دو فٹ بھی نہیں ہے اور یہ خجور ہے خجور کے پودے کو بغایدہ جگہ چاہیے ہوتی ہے سپیس چاہیے تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے یہ خجور کا فاصلہ رکھیں ہوتا ہے تو یہ اس کی جڑیں دیکھیں انہوں نے شاید نیچے یہ جو ہے نئے پتے پھول سب کچھ آ رہے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں یہ جو چھوٹے آڑو ہو گیا خوبانی اور آپ کا خوبانی تو نہیں کہوں گا بلکہ علو بخارہ یا انار ان کی دیکھیں یہ پتے نیچے بھی ایسے اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ دکھاؤں آپ کو میں تو یہ پہت ساری چیزیں ہیں پھولیں ان کا ضروری نہیں آپ اوپر ہی لے رہے ہو نیچے بھی پھول آپ کو ان کو نیچی سطح پہ بھی پھول مل سکتا ہے یہ اتنی خوبصورت سی چیز ہے منظر ہے بلکہ نہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو کتنی خوبصورتی اس سے زیادہ آپ کو کیا خوبصورت ملے مجھے بتائیں یہ دیکھیں پھول ابن انشاء یاد آیاتے ہیں مجھے یہ جب دیکھتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورتی انتہا کی اس سے زیادہ زندگی میں کیا خوبصورت آپ دیکھیں گے یہ میں آپ کو قریب سے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو لائف میں احساس ہوگی زندگی کتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور زندگی خوبصورت اس وقت ہوتی ہے زیادہ جب آپ میں زندگی کی میں آپ کو نعمتیں ملتی ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے نہ کہ صرف رکھ لیا جائے اللہ نے آپ کو جگہ دی ہے چاہے تھوڑی سی بھی ہے زمین نہیں دی تو آپ کو ایک گملہ ہی دیا ہوگا گملہ ہی رکھیں اس میں بھی کچھ آپ اسٹوبری لگا سکتے ہیں اور یہ مکمل انار دیکھیں یہ انار بننے کی جانے میں چاہا رہا ہے مجھے دیں اجازت اس انار کے ویلوکس سے مجھے بہت اچھا لگا ہے اتنا مزہ آیا ہے آپ کو بھی یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اتنی خوبصورت سے انار کو دیکھ کے انار کے پھولوں کو یعنی کہ یہ منظر زندگی کے چند خوبصورت مناظر میں سے ہوگا جب میں نے اتنا شاندار سا پودا دیکھا اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے اور بہتے ہوئے ہوں گے ہم یہ سلسلہ اللہ تعالی نے چاہتا ہوں جاری اسی طرح رہے گا مجھے دیجئے اجازت تھوہ آباد اور چکوال سے اگلے ویلوک تک اور اگلے ویلوک سے پہلے ایک بات اور ضرور کہوں کہ کچھ نہیں تو آپ اسٹرابری کی اسٹرابری لگا لیں کچھ نہیں ملتا آپ پودینہ لگا سکتے ہیں گملوں میں آپ کچھ بھی لگائیں لیکن رکھیں اور کچھ بھی نہیں تو انڈور پلانٹ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں جن کو دھوپ کی اس طرح ضرورت نہیں آتی آپ اس نے ایک پلانٹ اور پتہ نہیں سپائیڈر پلانٹ اور پتہ نہیں کتنے پلانٹ ہیں آپ نرسری والے کے باس جائیں وہ آپ بتائے گا آپ وہ لیں جو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی یا مسئلہ ہے تو بھی کچھ نہ کچھ کیجئے زندگی کو ہرہ بھرہ رکھیں کیونکہ زندگی نام ہے لطافت کا زندگی نام ہے زندہ ہونے زندگی